موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرکم ٹوککنگ پوٹ سیکریٹس ویورز آج ایک چھپٹی ریسپی کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہیں آج کی ریسپی کا نام ہے بیسل کا نام یا پکوڑا نام بھی اسے کہا جاتا ہے بینہ ٹائمز آیا کیے جلوی سے اسے بنانے کی طرف چلتے ہیں تو آئیے برانہ شروع کرتے ہیں ریسپی کو سب سے پہلے ہم ایک بول میں لے لیں گے ایک کپ کے قریب بیسل جسے میں نے جھان کے لکھ لیا ہے اس میں شامل کریں گے لہسن جو میں نے پیس کے رکھا ہوا ہے دو جوے لہسن کے لے لینے ہیں ہم نے اور اسے پیس کے شامل کر لیں گے اس میں 3 ٹیبل سپونز کی قریب پیاس جو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا تھا اسے بھی شامل کر لیں گے اس میں ٹماٹر باریک کٹے ہوئے 2 ٹیبل سپونز 2 ڈھری بیچے باریک کٹ کے شامل کر لیں گے تقریباً چھوٹے سائز کا ایک آلو ہم لے لیں گے جسے ہم ایسے پتلا پتلا لمبا لمبا کٹ لیں گے خودینہ شامل کروں گے فریش اس کے اندر 1 ٹیبل سپونز کی قریب دھنیا شامل کروں گے اس میں فریش کٹی ہوئی 3 ٹیبل سپونز شامل کر لیتے ہیں اس کے اندر سویا سوس 1 ٹیبل سپونز نمک میں یہاں پہ شامل کروں گی 1 ٹی سپونز کی قریب اجوائن دو چھوٹکی سابت اناردانہ شامل کریں گے اس میں تقریباً 1 ٹی سپونز کی قریب ٹاٹری پاوڈر شامل کروں گے اس میں 1 ٹی سپونز اس سے زائے کا بہت اچھا سا ہو جانے ہے کھٹا کھٹا سا پسا ہوا دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپونز سابت سپیت زیرہ 1 ٹی سپونز 1 ٹی سپونز ڈڑی مرچ 1 ٹی سپونز 2 ٹی 1 ٹی سپونز کریں 1 ٹی ٹی پانی شامل کریں گئے اس میں پیسٹ بنا لیں جوsil نہ پتلہ اور نہ بہت زیادہ گاڑا ہو کیونکہ ہمیں اسے نان کے اوپر پیسٹ کرنا ہے جی ویورز میں نے یہ پیسٹ ساتھیار کر لیا ہے اس میں میرا 1 4 کف سے بھی کم پانی تقریبن یوز ہوا ہے اس سے زیادہ ہم نے اسے پتنا نہیں کرنا بکرز یہ پھر نان کے اوپر اچھے سے پیسٹ نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی اس سے زیادہ یہ گاڑا ہونا چاہیے بس اب چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف جب میں ہم اسے نان کے اوپر پیسٹ کریں گے جی ویورز نان ہم نے لے لینے ہیں دو ادر میں نے دو لیے ہیں آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر اب ہم پیسٹ کریں گے جو ہم نے مٹیریل کیار کیا ہے اسے پیسٹ کر لیتے ہیں ہاتھوں کے بعد اسے کیا جا سکتا ہے آسان رہے گا میں اسے ہاتھوں سے ہی پیسٹ کرنے لگیوں سارے نان کو ہم اچھے سے کور کر لیں گے اس بیٹر کے ساتھ جو ہم نے تیار کیا ہے بیسن کا اگر آپ کے پاس رات کے نان ہو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں انہیں پانی میں تھوڑی دیر کے لیے بھی گو دیجئے گا کچھ سیکنڈز کے لیے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایسے ہی پیسٹ کر کے انہیں آپ یوز کریں فرائے کریں ان کا ٹیسٹ بلکل تازہ نان جیسا ہو جائے گا جی ویورز بیسن کا جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے وہ میں روٹی کے اوپر لگا چکی ہوں اب چلتے ہیں اسے فرائے کرنے کی طرف اس کے لیے میں نے لیے ہے ایک کڑاہی کے اندر آئل آئل کو میں نے گرم کر لیا ہے ہم نے آئل زیادہ تیز گرم نہیں کرنا میڈیم سا رکھنا ہے اس میں ڈالیں گے اب ہم یہ روٹی احتیاط کے ساتھ پہلے ہم اسے بیس سے ٹائک کریں گے ساتھ ساتھ آئل جو ہم نے اس میں ڈالا ہے وہ اس کے اوپر ڈالتے رہیں گے تاکہ بیسن اوپر سے بھی پکتا جائے پرائے کریں گے اسے ایک سے دو منٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد اسے پلٹ دیں گے جی ویورز دو منٹ ہو چکے ہیں مجھے روٹی کو ایک سائٹ سے پرائے کرتے ہوئے اب میں اسے پلٹا دوں گے تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے پرائے ہو جائے اور اس وقت تک ہم اسے پرائے کریں گے جب تک کہ بیسن مکمل طور پر پکنا جائے لگ بل تین منٹ ہو چکے ہیں مجھے اسے پرائے کرتے ہوئے اب میں اسے پلٹ رہی ہوں یہ دیکھے ویورز بیسن ہمارا ارموست پک چکا ہے اچھا سا کلر بھی آ چکا ہے بس اس سے زیادہ ہم نے اسے پرائے نہیں ہی کرنا تھوڑی سی دیر اس سے رکھیں گے تاکہ اس میں سے ایکسسسپ جو آئل ہے وہ نکل جائے اور اس کے بعد اسے ڈش میں نکال لیتے ہیں ایسے ہی دوسرا نان بھی میں تیار کر لیتی ہوں موسیقی دوسرا نان بھی میں نے پرائے کر لیا ہے یہ دیکھئے زبردست سا کلر آ چکا ہے وہ اسے دیرے اس میں سے ایکسسسے وائز کو نکالیں گے رکھیں گے سٹے کریں گے یہاں پہ اور اس کے بعد اسے سرو انگیش کی طرف لے جائیں گے جی تمہیں اور سٹیار ہے ہمارا پکوڑا نان یا بیسن کا نان ضرور ٹرائی کیجئے گا سمپل سی ریسپی ہے اور کھانے میں زبردست ہے ٹیسٹس کا بہت زبردست ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو ریسپی بسند آئی دی دو لائک شیئر سبسکرائب اور پرس بیل آئیکن شایئر کراف garant اور با rejecting نز這一Ư دیکھیں گے ٹیسٹس کا سکتا ہے ٹیسٹس Violence ٹیسٹس 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 ٹیسٹس